بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مومن بغض نہیں کرے گا دشمنی نہیں کرے گا تو ایمان کی علامت کیا رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت علی حضرت علی کو ایمان کی قسوٹی قرار دے دیا اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے کہ محبت سے مراد کیا ہے محبت سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی اولاد کو گالی دے ان کے دوست و احباب یعنی اصحاب کرام صحابے کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گالی دے جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں ایسا نہیں اور جو بھی مومن ہوگا ان سے دشمنی نہیں کرے گا اختلاف اور دشمنی دونوں الگ الگ چیز ہے یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ حضرت علی کے بارے میں تو ایسا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا کیا ہوگا تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہما کے درمیان جو جنگے ہوئی یہ اختلاف کی بنیاد پر دشمنی کی وجہ سے نہیں دشمنی ان کے درمیان نہیں تھی بلکل بھی نہیں تھی بلکہ یہ اختلاف کی وجہ سے اختلاف الگ ہے اور دشمنی اداوت الگ چیز ہے جیسے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی انہما کو دیکھ لیجئے دونوں کے درمیان اختلاف تھا جب ہی تو کہا تھا کہ ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جنگل میں لے آکے چھوڑ دیجئے اختلاف تھا جب ہی تو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان دشمنی نہیں تھی اختلاف تھا اسی وجہ سے ان کو فاسق وغیرہ نہیں کہا جاتا کافر نہیں کہا جاتا ورنہ نبی سے دشمنی کفر ہو جائے باسنم آگئی تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ یا اور بھی جو مقابل میں ہوں یہ اختلاف تھا اختلاف تو نقصان نہیں پہنچ جاتا ہے البتہ دشمنی اور اداوت نہیں تھی باسنم آگئی اسناد کے اعتبار سے غریب ہے اور انہیں سے مروی فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے علی کو گالی دی جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی گالی دینا حضرت علی کو تو اعتبار سے ہو سکتا ہے حضرت علی کو گالی دینا یا تو خاندانی دشمنی کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے تو اگر حضرت علی کو خاندان کی وجہ سے گالی دے تب تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کے خاندان سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان اور ان کی نسل ہی حضرت علی سے چلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کو اس اعتبار سے خاندانی اعتبار سے گالی دینا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا اس اعتبار سے کفر ہو جائے گا باسنی آگئی اور اگر حضرت علی کو گالی دے رہا انادن گالی دے رہا ہے تو اس صورت میں بھی حکم بہت زیادہ سخت ہوگا ٹھیک ہے لیکن پہلے جیسا نہیں ہوگا اس کی تفصیلہ بھی ہو چکی رواہ احمد وعن علی کن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ اے علی آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کی مثال موجود ہے حضرت علی حضرت علی کے اندر حضرت عیسیٰ کی مثال کیا ہے دیکھیں اب غدتھو الیہود حتی بہتو امہو یہود نے حضرت عیسیٰ سے دشمنی رکھی یہاں تک کہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کی ماں حضرت مریم کو تحمت لگا دی اور کہہ دیا کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا زنا سے پیدا ہوا معاذ اللہ اچھا وَأَحَبَّتْهُنْ نَصَارَا اور نصرانِ حضرت عیسیٰ سے محبت رکھی محبت کی اور اس قدر محبت کی اس قدر محبت کی حَتَّىٰ أَنْزَلُوهُ بِمَنْزِلَتِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ یہاں تک کہ ان نصرانِ حضرت عیسیٰ کو اس مقام میں اتار دیا جو ان کے لئے نہیں تھا یعنی حضرت عیسیٰ کے لئے ایسا مقام متعین کر دیا جو حضرت عیسیٰ کے لئے نہیں تھا جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیدہ قرار دے دیا بعض نصرانِ خدا قرار دے دیا بعض نصرانِ ثالث و ثلاثہ قرار دے دیا خدا کا تیسرا حصہ تو ایک طرف تو حضرت عیسیٰ سے بہت زیادہ دشمنی کی یہودیوں نے حتیٰ کہ دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے اور ایک طرف محبت کی اس قدر محبت کی کہ جو ان کے لئے مناسب اور لائق نہیں تھا کہ آپ سے کچھ لوگ اس قدر زیادہ محبت کریں گے اس قدر زیادہ محبت کریں گے کہ جو آپ کے لئے مناسب نہیں ہوگا وہاں تک پہنچا دیں گے بعض شیعہ حضرت علی سے محبت کرتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل قرار دے دیا اور بعض شیعہ نے حضرت علی کو خدا مان لیا اس شیعہ کے اس فرقے کو نصیری کہا جاتا ہے نصیری اچھا یہ تو ایک مثال ہو گئی اور بعض حضرت آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر دشمنی رکھی اس قدر دشمنی رکھی کہ آپ کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی گالے دے دیا آپ کے بیٹے آپ کی اولاد اور بہت سارے صحابہ کرام کو بھی گالے دے دیا جیسے خوارج خوارج نے حضرت علی سے دشمنی رکھی اور ان کے وجہ سے صحابہ کرام بہت سارے صحابہ کرام کو تحمد لگایا اور گالیاں تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیعینی مثال حضرت علی کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے تو بہت آگے بڑھ گئے حضرت علی سے بھی کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے تو بہت آگے بڑھ گئے مرتبے سے زیادہ دے دیا جو مناسب نہیں تھا وہ قرار دے دیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے دشمنی رکھی یہودی نے دشمنی رکھی تو بہت آگے نکل گئے ان کی ماں پر زنا کی تحمد لگا دی اسی طرح خارج کا بھی حال ہے کہ حضرت علی سے دشمنی رکھی اور اس کے طرح دشمنی رکھی کہ صاحب اکرام کو بالی دے دیا ٹھیک ہے چلے ثم قالا پھر حضرت علی نے خود اشارت رمایا یا حلقو فی یا رجلان میری وجہ سے یا مجمع دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے یہاں بھی دو آدمی نہیں ہیں بلکہ دو طرح کے لوگ محبن مطرفن مفرطن محبن مفرطن بہت زیادہ محبت کرنے والا افراد کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو بہت انتہا کے ساتھ کرنا بہت زیادہ محبت کرنے والا محب مفرط یقرزونی بما لیسا فیا یہاں تک کہ اس نے مجھے ایسی صفت کے ساتھ موصوف کر دیا جو میرے اندر نہیں ہے مجھے خدا بنا دیا مجھے رسول سے افضل قرار دے دیا بہت زیادہ محبت کرنے والا وَمُبْغِزُنْ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَيْيَبْحَتَنِي شَنَعَان کا معنی ہوتا ہے دشمنی اور ایسا دشمنی رکھنے والا ایسی دشمنی رکھنے والا انسان ہلاک ہو گیا یا یوں کہہ لیجئے دوسرا شخص دشمنی رکھنے والا جسے میری دشمنی یا مجھ سے دشمنی رکھنا اس کو اُبھارتا ہے اس بات پر کہ وہ مجھے تحمت لگا ایہ بھتنی شنعان کا معنی ہوتا ہے دشمنی شنعانی مجھ سے دشمنی رکھنا دوسرا شخص دشمنی کرنے والا جسے مجھ سے دشمنی رکھنا اس کو اس بات پر اُبھارتا ہے کہ وہ مجھے تحمت لگائے مجھ پر تحمت لگائے بحسن آگئی اور بہت سارے حضرات نے خوارج نے ایسا کیا آپ پر تحمت لگایا آپ کی اولاد پر تحمت لگایا رواہ احمد خم ایک جگہ کا نام ہے اور غدیر کا معنی ہوتا ہے طالب کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طالب سے گزر ہو رہا تھا تو اس موقع کا واقعہ ہے حضرت برا بن عازب اور زیر بن عرقم سے ملوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خم کے طالب میں نازل ہوئے نزول فرمایا اخازہ بیادی علیگن حضرت علی کا ہاتھ پکڑا فقال اور ارشاد فرمایا بتا دیجئے بتا دیجئے ترجمہ دیکھیں حضرت برا بن عازب سے ملوی ہے اور حضرت زیر بن عرقم سے ملوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خم کے طالب پر نزول فرمایا نازل ہوئے اخازہ بیادی علیگن حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِينَ کیا تمہیں نہیں معلوم کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں مومنین کا زیادہ حق دار ہوں خود ان کے جانوں سے النبی کی اولا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِينَ قرآن پاکم آیا کہ نبی مومنین کے زیادہ حق دار ہوں خود ان کے جانوں سے مومنین کو جو اپنے جانوں پر جتنا حق ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے جان کا حق حاصل لے بسن آگئی تو اس کے بارے میں اس کے طرف اشارہ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مومنوں کا زیادہ حق دار ہوں خود ان کے جانوں سے قالو صحابہ اکرام نے ارزقیا بلا کیوں نہیں آپ ہیں ایسے پھر اشارہ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں ہر مومن کا زیادہ حق دار ہوں خود ان کے جانوں سے پہلے جمع کے ساتھ پھر دوایت کے ساتھ قالو بلا تو صحابہ اکرام نے ارزقیا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہیں پھر حضور نے اشارہ فرمایا اللہم من کنتو مولاہو فعلی کن مولاہو اے اللہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہاں پہ مولا سے مراد کیا ہے مولا کا بہت سارا معنی ہے ایک معنی تو آقا ہے ایک معنی دوست ہے ایک معنی مدد کرنے والا اور ایک معنی آزاد کیا ہوا غلام اور ایک معنی آزاد کرنے والا آقا وہ سارے معنی یہاں پہ معنی کون سا معنی مراد دیتا رہا ہے یا تو مددکار یا پھر دوست تو جن لوگوں کا میں مددگار ہوں ان لوگوں کا حضرت علی بھی مددگار ہیں اب کس اعتبار سے ہر اعتبار سے ولایت کے اعتبار سے اور بھی دوسرے اعتبار سے بسنا گئی شیعہ حضرت نے یہاں پہ مولا کا معنی کیا لے لیا خلیفہ یعنی جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا حضرت علی بھی خلیفہ ہے تو یہ معنی درست نہیں ہے کیونکہ خلیفہ اگر معنی لیں گے تو پھر معنی بلکل خراب ہو جائے گا معنی بلکل درست نہیں ہوگا اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ ولی کل لذین آمنوا اللہ اور اس کے رسول اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ ہے کس کا ایمان والوں کا تو یہاں پہ ولی کا معنی کیا ہے مددگار ٹھیک ہے اللہ مددگار ہے دوست ہے محبوب ہے اگر یہاں پہ خلیفہ مراد لے رہے ہیں تو پھر کیا خرابی لازم ہے کہ بلکل معاملہ پلٹ جائے گا اللہ مومنوں کا خلیفہ ہے تو یہ معنی خلیفہ والا معنی درست نہیں ہو سکتا اور کئی جہت سے خلیفہ والا معنی درست نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر یہ معنی مراد لیں گے تو فرمانا یہ ہو جائے گا کہ میں جس کا خلیفہ ہوں اس کا حضرت علی خلیفہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا لازم آئے گا یہ بھی درست نہیں ہے چلیں پھر اس کے بعد کیا اشارت فرمایا اللہم والی من والا ہو والا والی مولاد کا مرہ ہوتا ہے محبوب رکھنا مدد کرنا اور دوست رکھنا اے اللہ تو اس کی مدد فرما جو حضرت اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو حضرت علی سے محبت رکھے چلیں اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو حضرت علی سے محبت رکھے وعادی من عادا ہو عادی وعادی معادات کا معنی ہوتا دشمنی رکھنا اور اس سے دشمنی رکھ جو حضرت علی سے دشمنی رکھے تو اللہ کا محبت کرنا اور اللہ کا دشمنی رکھنا اس کا کیا مطلب؟ اللہ کا محبت رکھنا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ثوابتہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دشمنی رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوگا چھنکہ راضی نہیں ہوگا فلقیه جب یہ دعا کی فلقیه عمرو بعد ذالک فقال له تو اس دعا کے بعد حضرت عمر کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی فقال لہو تو حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا حنیئن یا ابن عبی طالب اے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی آپ کو مبارک ہو آپ کے لئے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ علی سے جو محبت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ علی سے جو دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی اسے دشمنی رکھ تو آپ کو بہت بڑا مقام ملا آپ کو مبارک ہو آج کل جو امتحان میں کامیابی ملتی ہے مبارک باری دینا اس سے ثابت ہو رہا آپ نے صبح کی آپ نے شام کی اس حال میں کہ آپ ہر مومن عورت اور ہر مومن مرد کے مولا ہیں دیکھا آقا ہے مددگار ہیں دوست ہیں رواہ احمد وعن مرائدتا قال خطبہ ابو بکر وعمر و فاطمتا خطبہ کا معنی ہوتا ہے پیغام نکاح دینا ایک معنی ہوتا ہے خطبہ دینا تقریر کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے پیغام نکاح دینا حضرت برائدہ سے مرگی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمانے حضرت فاطمہ کے لئے پیغام نکاح دیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش جزائی کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے کرا دیجی باسم میں آگئی اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنا انہا صغیرت ابھی وہ چھوٹی ہے فما خطبہا علیکن فضو وجہا بھو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے لئے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی سے کرا دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی فضلت ثابت ہو رہی ہے دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ ابھی حضرت فاطمہ کے نکاح کرنے کا حکم نہیں آیا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا انتظار فرما رہے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہومن ہے اشارت فرمایا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کا نکاح ان سے ہو جائے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں کی بیٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اور پھر یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو ایسا کرنا درست ہے نکاح جائز ہے نکاح جائز ہے بھائی کیا حرج ہے آپ نے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کیا بہتے ہیں شرح وقایہ میں یا پھر ہدایہ میں پڑھا ہو ہدایہ میں پڑھا ہوگا کہ مانعیں نکاح کون کونسی چیز ہیں اگر دونوں ایسے یعنی میہ بیوی اگر کسی ایک دونوں کو کیا مان لیا جائے بہرحال یہاں پہ یہ معاملہ درست ہے کوئی قائدہ نہیں ٹوٹ رہا ہے کیسے رہا ہے حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے حضرت عبو بکر حضرت فاطمہ کے لئے کیا ہو گئے غیر محرم ہوئے کی نہیں رضاعت کا بھی ثبوت نہیں ہو رہا اور خون کا بھی رشتہ ثابت نہیں ہو رہا غیر محرم سے نکال کرنا درست ہے ٹھیک ہے اسی طرح حضرت عمر حضرت عمر کی بیٹی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن رضاعت کا بھی رشتہ ثابت نہیں ہو رہا اور خون کا بھی رشتہ ثابت نہیں ہو رہا تو غیر محرم ہو گئے اور جب معاملہ ایسا ہے تو پھر رشتہ کرنا جائے سمجھ میں آگئے بات اسی طرح بہت سارے مواقع پر یہ ہوتا ہے خلجان پیدا ہوتا ہے لیکن آپ غور کریں گے تو غیر محرم ہوتے ہیں حقیقت میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ دیکھ لیجئے نکاح سے پہلے کیا رشتہ تھا چچا اور بتیجی حضرت علی چچا ہو جا رہے ہیں اور حضرت فاطمہ بتیجی ہو رہے ہیں وہ بھی بہت قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کیا ہیں چچہ زاد بھائی ہیں سکے چچے زاد بھائی ہیں بہت دور کے نہیں ہیں سکے چچے زاد بھائی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیا ہو گئی حضرت علی کے لیے بتیجی ہو گئی لیکن نکاح درست ہے کیوں کہ محرم نہیں خون کا رشتہ بھی صحبت نہیں اور ازاد کا بھی رشتہ صحبت نہیں سکی بتیجی نہیں اگر سکی بتیجی ہوتی تو پھر خون کا رشتہ صحبت ہوتا محرم ہو جاتی اور محرم سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھ میں آگے بات نہیں یہی حال حضرت عمر اور حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنوہ کے ساتھ تھا اب ہو گیا چلیں ہر ایک سوال رواہ النسائی اس حدیث پاک کو امام نسائی نہیں روایت کیا چلیں پوزے ربطاللہ جو بھائی آت کے حضرت علیہ السلام خلیفہ منا کے بیٹا جدیتے ہیں حضرت علیہ السلام کو خشو منا کے ملے نبی کے لئے خلیفہ منایا ربطاللہ خلیفہ وہاں پہ خلیفہ کمانا کچھ اور ہے یہاں پہ خلیفہ کمانا کچھ اور ہے ٹھیک ہے وہاں پہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے یہاں پہ جو خلافت ہے یہاں پہ نبی کی خلافت ہے نبی کی جانشی نہیں سمجھ گئے چلیں آگے بڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صد کا منحہ تب بند کرنا تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت علی کے دروازے کے کل اس کی تفصیل ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سب حضرت علی کا دروازہ کھلا رہے گا اسی وجہ سے حضرت علی کے بارے میں اشارت فرمایا تھا کہ مسجد سے جنابت کی حالت میں کسی اور کو کسندی کے اجازت نہیں ہے سوائے میرے اور حضرت علی کے کیونکہ ان کا دروازہ اس کے پاس سے ہے اور بقیاء لوگوں کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا یہ واقعہ کب کا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت پہلے کا ہے اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو بھی بند کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھولنے کا حکم دے دیا یہ اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت اور جانشنی کی طرف بحث میں آگئی؟ جی چلا حضرت علی سے مرویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا مقام اور مرتبہ ہے جو تمام مخلوق میں کسی اور کے لئے نہیں ہے اور واقعی میں ہے کہ حضرت علی داماد رسول ہیں ادھر بھائی کا رشتہ بھی ہے اور ادھر پرورش بھی ہوئی ہے اور کتنے سارے فضائل و مناقب ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے غسلِ ولادت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیا ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگانی پرورش ہوئی حضرت علی کی ابو کیا فضلت ہے اس کا کیا مقام ہے دیکھئے آتیہی بیعلا سحرین کوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا تو کیا کرتا تھا پہلے اجازت طلب کرتا تھا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سلام کس چیز کا ہوتا تھا سلامِ اجازت اور ایک ہوتا سلامِ تحییت اور ایک ہوتا سلامِ رخصت سلامِ اجازت دروازے میں داخل ہونے کے لئے جو سلام کرتے ہیں یہ سلامِ اجازت ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ آتے ہوں گے تو اس طرح سلام کا جواب نہیں دیتے ہوں گے تو آپ کے دل میں شوال پیدا ہوتا رہے جواب نہیں دیتے ہیں اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے سلامِ تحییت وہ سلام جو سلامتی کے لئے کرتے ہیں اس کا جواب دینا واجب ہے اور ایک ہوتا سلامِ رخصت رخصت کے وقت سلام کرتے ہیں اس سلام کا جواب دینا واجب ہے سمجھیں ماں کے بات دیکھئے حضرتِ علی فرماتے ہیں کہ آتی ہی بھی اعلیٰ سحر میں بالکل سحر کے وقت حضور کے پاس آتا تھا فَقُلُ اور پھر کہتا السلام علیکہ کہا یا نبی کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو یہ سلامتیں یہ سلامیں اجازت ہے فَإِن تَنَحْنَحَا فَإِن تَنَحْنَحَا انصرفتُ الٰہ اہلی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھکھارتے کرتے تو میں اپنے گھر کی طرف واپس ہو جاتا وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَرْنَا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدر رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہے کہ مجھے مزید اجازت لینے کی حاصل نہیں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے فرماتے کہ آجاؤ کون ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھکارتے یا کچھ اور اشارہ کرتے تو میں سمجھ جاتا کہ کسی کام میں مصروف ہیں اپنی اہل و اعیال میں مصروف ہیں نماز میں مصروف ہیں کسی اور کام میں مصروف ہے میں واپس ہو جاتا اور اگر خاموشی پاتا تو بغیر کسی اجازت ملے ہوئے میں داخل ہو جاتا تو یہ مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رواہ النسائی اور ان کے علاوہ بقیاء لوگوں کو اس طرح سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تب داخل ہوتے وعنہو قال اور انہی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کنت و شاکیت میں بیمار تھا فور ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گسرے وَأَنَا قُلُو اور میں یہ کہہ رہا تھا بیماری کی حالت میں اللہم اِن کَانَا اَجَلِ فَقَدْ قَدْ حَدَرِ فَأَرِحْنِي اَرَاحَا يُرِيهُ اِرَاحَتْ کَامَانَا تَا آرام پہنچانا اس سے مراد ہے موت دینا اے اللہ اگر میری موت قریب آ چکی ہے حاضر ہو چکی ہے تو تُو مجھے آرام پہنچا دے یعنی مجھے موت دے دے وَأَنَا مُتَاخِرًا فَرْفَغْنِي اور اگر میری موت متاخر ہے یعنی میری موت ابھی نہیں آئی ہے تو تُو مجھے صحت و سلامتی عطا فرما دے یعنی مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے وَأَنَا بَلَعَن اور اگر یہ بیماری میرے لیے آزمائش ہے امتحان ہے فَصَبِّرْنِي تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں سے سن لیا تو ارشاد فرمایا خیف قلتا آپ نے کیا کہا فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَوْرَا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ پہلے کہا تھا ان سب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عادہ کیا دوبارہ کہا فَدَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَدَرَبَهُ بِرِجْلِهِ درابہ فیل ہے آپ کی کتاب میں کچھ اور ہوگا کسرا ہوگا فَدَرْبِهِ ہوگا اس کو بنا لیجئے فَدَرَبَهُ بِرِجْلِهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارا وَقَالَ اور کہا اَلَّهُمَّ عَافِي اَوْ اِشْفِحِي اے اللہ اسے آفیت عطا فرما یا انہیں شفاعت عطا فرما شفاعت عطا فرما اے اللہ انہیں آفیت عطا فرما یا شفاعت عطا فرما شکر راوی یہاں پہ راوی کو شک ہو گیا قَالَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مارا اور پھر شاہد یہ دعا فرمائی قَالَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَشْتَقَئِتُ وَجْعِ بَعْدُو پھر اس کے بعد میری تکلیف کبھی واپس نہیں آئی مجھے کبھی بیماری کی شکایت ہی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی یہ ٹھوکر ہے پاؤں کے ٹھوکر کا یہ مقام مرتبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہوگا پھر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم